ہم آپ کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتائیں گے جسے دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ کیا منگل پر سب کشل منگل نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ تصویریں دیکھئے جو پرتفی سے لگبہ 21 کروڑ دس لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر دور منگل گرہ سے آئی ہیں امریکہ کی انترکش ایجنسی ناسا دوارہ جاری کی گئی ان تصویروں میں منگل گرہ پر چٹانوں کے بیچ ایک راستہ دکھائی دے رہا ہے جسے ویگیانکوں نے دوروے آن مارس کا نام دیا ہے اس کا عارض ہے منگل گرہ کا دروازہ یا منگل گرہ پر موجود دوار ناسا کے مطابق یہ تصویریں اس کے کیوروسٹی روور سے لی گئی ہیں جسے لے کر تین طرح کی سمبھاونہیں جتائی گئی ہیں پہلی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی دوار نہ ہو بلکہ یہ پراکرتک چٹانوں کی کوئی بناوٹ ہو جو کسی دوار جیسی دکھتی ہے دوسری بات ہو سکتا ہے کہ یہ منگل گرہ پر ایلینز دوارہ بنایا گیا کوئی راستہ ہو اور تیسری سمبھاونہ اسی سال چار مئی کو منگل گرہ پر بھوکم پایا تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس بھوکم کی وجہ سے ان چٹانوں کے بیچ میں ایسا راستہ بن گیا ہو ہمارے سور منڈل میں کل آٹھ گرہ موجود ہیں جن میں منگل گرہ کا ستھان چوتھا ہے ویسے تو آج سے کچھ ورش پہلے تک یہی کہا جاتا تھا کہ سور منڈل میں کل نو گرہ موجود ہیں لیکن دوہزار چھے میں انٹرنیشنل ایسٹرنومیکل یونین نے ایک فیصلے کے بعد پلوٹو نام کے گرہ سے یہ درجہ واپس لے لیا تھا اس طرح گرہوں کی سنکھیا آٹھ رہ گئی جن میں مارس اور مرکری کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا گرہ ہے سائنس کی دنیا میں منگل گرہ کو لے کر ویگیانکوں کی دلچسپی کبھی کم نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ انیس سو ساٹھ میں منگل پر اپگرہ بھیجنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے اور ابھی منگل گرہ سے جو لٹس تصویریں آئی ہیں وہ امریکہ کے سیٹلائٹ نے بھیجی ہیں دوہزار بارہ میں امریکہ نے کیروسٹی نام کے اس روور کی مارس پر لینڈنگ کر آئی تھی اور یہ اب بھی کام کر رہا ہے حالانکہ ویگیان کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ اپگرہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی مدد کے لیے نئے اپگرہ منگل گرہ پر بھیجے جا رہے ہیں مارس پر اس سمیں پانچ دیشوں کے اپگرہ موجود ہیں ان میں ناسا کا ایک لینڈر، مارس انسائٹ اور ایک روور وہاں پہنچود ہے جبکہ تین اوربیٹر منگل کی ککشہ میں موجود ہیں یعنی یہ منگل گرہ کے اوپر چکر لگا رہے ہیں ان میں بھارت کا ایک اوربیٹر منگل یان ون بھی موجود ہے اس رو نے یہ مشن پانچ نومبر دوہزار تیرہ کو لانچ کیا تھا اور اسے ایک ہی بار میں اس میں کامیابی مل گئی تھی دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ بھارت کے اس منگل مشن پر صرف چار سو اٹالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے یعنی اس مشن کے سفر کی قیمت گیارہ دشملہ پانچ روپے پرتی کلومیٹر تھی اور یہ آٹو رکشہ میں بیٹھ کر منگل گرہ تک پہنچنے کے برابر ہے بھارت کے علاوہ یوروپین یونین کے دو چین اور یو اے ای کا ایک ایک اوربیٹر بھی منگل کی ککشہ میں موجود ہے اس کے علاوہ چین کا ایک روور منگل گرہ کی ستے پر موجود ہے